ناظرین اللہ کے رسول ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد مکہ کے مشرقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دگر اصحاب پر جنوے جاتیاں کنے لگی اکواسانیہ کی بیعت کے بعد قریش نے مسلمانوں پر اتنا ظلم کیا کہ اب مسلمانوں کا مکہ میں رہنا ناممکن سا ہو گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ آپ اپنی جان بچانے کے لیے مدینہ چلے جائیں مکہ کے قریش مدینہ کی طرف حضرت کرنے والوں کی راہ میں ترہ ترہ کی رکاوٹیں پیدا کرنے لگ گئے تمام رکاوٹوں کے بعد ایک ایک کر کے بہت سے مسلمان مدینہ پہنچ گئے مکہ سے مدینہ گئے مسلمانوں کو محاضرین اور خود مدینہ کے باشندوں کو انصار کہا جانے لگا مکہ میں اب صرف حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل و ایال باقی رہ گئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک مدینہ اس لیے نہیں گئے تھے کیونکہ آپ حکم الہی کے انتجار میں تھے قریش نے جب دیکھا کہ مدینہ کے مسلمانوں کی معقول تعداد فراہم ہو چکی ہے تو انہیں اپنے مستقبل کی فکر ہونے شروع ہو گئی چنانچہ وہ چھبیس سفر چودہ نبوت بے مطابق سولہ ستمبر چھسو بائیس عیسوی جمعیرات کے دن پہلے پہر گورو خوص کے لیے دارن دوا میں جمع ہوئے اس استعمال میں قریش کے تقریبا سبھی سردار موجود تھے ابلیس بھی نزد کے ایک سیکھ زلیل کی صورت میں اجازت لے کر ان میں شریک ہوا ان سب لوگوں کو اصل مسئلہ پیس کیا گیا سب نے اپنے اپنے انداج اور اکل کے مطابق تجویج پیس کی لیکن ہر تجویج میں کوئی نہ کوئی خامی محسوس ہوئی اس لئے تمام تجاویز رد کر دی گئی آخرکار ابو جہل بولا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر ایک قبیلے سے ایک ایک تلوار چلانے والے کو چنا جائے یا تمام لوگ بیک وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر کر ایک ساتھ وار کرے اس طرح قتل کا کام انجام پجیر ہوگا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کھون تمام قبائل پر تقسیم ہو جائے گا بنو حاسم تمام قبائلِ قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتی لہٰذا وہ ہے کہ ساتھ کے بجائے دیت قبول کریں گے اور دیت بڑی آسانی سے سب مل کر ادا کر دیں گے سیکھ نجد یعنی ابلس نے فوراں کہا یہ ہوئی بات جو اس جوان نے کہی ہے رائے ہو تو ایسی باقی سب بیکار باقی لوگوں نے بھی اس رائے کو منجور کیا اور تیاری میں لگ گئی ادھر دارن دوا میں یہ مسورہ ہو رہا تھا ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بجری جبیل علیہ السلام کے تمام مسورے کی خبر دی اور حضرت کا حکم نازل فرمایا دن اور نکلنے کا وقت مقرر کیا اور فرمایا جس بستر پر آپ سویا کرتے ہیں اس بستر پر نہ سوئیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور حضرت کے حکم کی خبر دی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ سفر کا دوست کون ہوگا آپ نے فرمایا تم میرے رفیق سفر رہو گے یہ سن کر جو سے مسررت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنکھوں سے آنسوٹ ٹپکنے لگ گئے چنانچہ اسی وقت سے ہجرت کی تیاری شروع ہو گئی اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ستو کے تھیلے اور کھانے وغیرے کا سامان درست کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دے کر واپس اپنے مکان پر آ گئی اب جو رات آنے والی تھی اسی رات میں مسرکوں کا ارادہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے چنانچہ انہوں نے سام سے ہی آپ کے گھر کو گھیر لیا اور اس انتجار میں رہے کہ جب آپ رات کے وقت نماز پڑھنے کی ارادے سے گھر سے باہر نکلے تو آپ پر حملہ کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہے الہی کے مطابق علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کر اپنی چادر ان پر ڈال دی اور اہل مکہ کے جو امانتیں آپ کے پاس تھی علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کر کے یہ سمجھا دیا تھا کہ یہ امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچا کر تم بھی مدینہ کی طرف آ جانا یہ سب کام کر کے رات کی تاریکی میں آپ گھر سے نکلے پہلے آپ نے سور یاسین کی سرواتی آیت پہم لا یب سیرون تک پڑھ کر ایک مٹھی خاک پر دم کیا اور کافروں کی طرف فینک دی اور وہاں سے صاف نکل آئے اور کافروں کو نظر نئے آئے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے سے ہی ہجرت کے لئے تیار تھے چنانچہ انہوں نے اپنا تمام اساسہ چھہزار درہم اور سطوہ کا تھیلہ لیا اور مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے یمن کا رکھ کیا اور فجر کی پو فٹنے سے پہلے سور نام پہاڑ کی ایک گار تک جا پہنچے کوہ سور مکہ موجمہ سے پانچ مل دور جنوب مغرب میں واقع ہے اس ویران پہاڑ میں ایک تنگ گار ہے یہ سور کے نام سے مشہور ہے جو آج تک موجود ہے ادھر مکہ میں علی رضی اللہ عنہ آپ کے بستر پر آرام کرتے رہے جب فجر کی نماز کے لئے نیند سے اٹھے تو کافروں نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا مجھے کیا پتا رات بھر پہرے پر تو آپ لوگ تھے کافروں نے ان کو پکڑ لیا ان کے ساتھ مار پٹ کی تھوڑی دیر قید میں رکھا پھر چھوڑ دیا اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے اتمنان کے ساتھ تمام امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچا دی اس کے بعد کافر شیدے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے ابو جہل نے اسمہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا تمہارا باپ کہاں ہے اسمہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم یہ سن کر ابو جہل نے اس جور سے تمام چا مارا کہ آپ رضی اللہ عنہ کی کان کی بالیاں جمین پر گر گئی اب کافروں نے پورے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلات شروع کر دی اور اعلان کر دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اسے سو اونٹ انعام دیا جائے گا رات کی تاریخ میں دونوں محب و محبوب گارے سور کے قریب پہنچ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گار میں داخل ہوئے اور گار کو صاف کیا اور گار میں جہاں جہاں سراغ تھے اپنے کپڑوں کو فارڈ فارڈ کر انہیں بند کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گار میں داخل ہوئے یہ دونوں آفتاب و محطاب کامل تین دن اور تین رات گار میں چھپے رہے ادھر قریش کے بڑے بڑے سردار انعامی استحار کر کے خود بھی سراغ رسانوں کے ساتھ نقصے قدم کا سراغ لیتے ہوئے گارے سور کے موہ تک پہنچ گئے یہ کفار گار کے اس قدر قریب پہنچ گئے تھے کہ اندر سے ان کے پاؤں صاف نظر آ رہے تھے اور ان کی باتیں سنائی دے رہی تھی ایسی خطنناک حالت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول کفار تو یہاں تک پہنچ گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متعلق خوف نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے پھر فرمایا تو نے ان دونوں کو کیا سمجھا ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے اس واقعے کا جکر سورہ توبہ کی آیت نمبر چالیس میں آیا ہے کفار میں سے کسی ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہیں کسی جگہ چھپے ہیں دوسرے نے کہا اس گار کے اندر جا سکتے ہیں پھر ایک بولا اس تاریخ اور خطنہ گار میں انسان داخل نہیں ہو سکتا پھر دوسرے نے کہا دیکھو اس کے موہ پر مکڑی کا جالہ تنا ہوا ہے اگر کوئی اس کے اندر جاتا تو یہ جالہ سلامت نہ رہتا پھر تیسرے نے کہا یہاں کبوتر کا گھوصلہ بھی ہے پھر کفار اپنی تلاش و جستجو میں نامراد ہو کر وہاں سے چلے گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو پہلے ہی یہ ہدایت دے دی تھی کہ کفار کے تمام حالات اور دن بھر کے تمام کاروائیوں سے رات کے وقت آ کر خبر دے دیا کرے اسی طرح اپنے گلام آمیر بن فہرہ رضی اللہ عنہ کو حکم دے دیا تھا کہ بکریوں کا ریورد دن بھر ادھر ادھر چراتے فیرہ کرے اور رات کے قریب اس ریورد کو چراتے ہوئے گارے سور کے قریب لے آیا کرے اسمہ بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سپرد یہ ایک حدمت تھی کی کھانا تیار کر کے رات کے وقت احتیاط کے ساتھ گارے نسینوں کو پہنچا دیا کرے چنانچہ عبداللہ رضی اللہ عنہ اور اسمہ رضی اللہ عنہ دونوں بھائی بہن اپنے اپنے فرائض انجام دے کر واپس مکہ چلے جاتے اور آمین بن فہرہ رضی اللہ عنہ بکریوں کا دودھ دوہ کر اور گار نسینوں کو پلا کر بکریوں کا ریورد رات کو مکہ واپس لے جاتے اس طرح عبداللہ رضی اللہ عنہ اور اسمہ رضی اللہ عنہ کے قدموں کے نسان ریورد سے مٹ جاتے ماہ ربی الاول کی چاندی رات کو دلیل رہا عبداللہ بن اریکت اپنی دونوں اٹنیاں لے کر گارے سور کے پاس آ گیا اور پھر اسمہ رضی اللہ عنہ بھی سفر کے لیے ستو اور کھانا لے کر آ گئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گارے سور سے باہن نکلے القصوہ نامی اٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے دوسری پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے خادم آمیر بن فہرہ رضی اللہ عنہ سوار ہوئے عبداللہ بن اریکت اپنے اونٹ پر سوار ہوا اور حضرت کے لیے مدینہ کی طرف عام راستے سے بچتے ہوئے روانہ ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے القصوہ پر سوار ہو کر روانگی سے پہلے مکہ کی طرف دیکھا اور حسرت کے ساتھ فرمایا اے مکہ تو مجھے تمام سہروں سے زیادہ عجیز ہے مگر تیرے رہنے والوں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکالا ہے یہ سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی جن مسلمانوں سے خواں مکھاں لڑائی کی ذاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہے بھی لڑے کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور اللہ ان کی مدد کرے گا وہے یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے پھر یہ مقتصر کافلہ رات کے پہلے عصے میں روانہ ہوا اور اگلے دن یکم ربی الاول سن چودہ نبوت سیپہر میں گرم سفر رہا سیپہر کے قریب کھیمہ ام مابد پر پہنچے یہاں قوم خوزاہ کی ایک بوڑی عورت مسافروں کو پانی وغیرہ پلاتی تھی آپ نے اس عورت سے فرمایا تمہارے پاس کھانے کے لئے کچھ ہے اس نے معذرت کی اور بتایا میری بکریاں چننے کے لئے گئی ہے کھیمے میں آپ کو ایک بکری نظر آئی وہ بہت کمجور تھی ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی اس لئے کھیمے میں موجود تھی اس کے دھنوں میں نام کے بھی دودھ نہیں تھا رسول اللہ نے فرمایا اگر آپ اجازت دے تو ہم اس بکری کا دودھ دوہ لیں یہ سن کر اس نے کہا اس بکری میں دودھ کہا آپ نے فرمایا آپ اجازت تو دے اس نے اجازت دے دی آپ نے اسے دوہا تو دودھ سے ایک برتن بھر گیا برتن اتنا بڑا تھا کہ ایک پوری جماعت اسے مل کر اٹھا سکتی تھی ام مابد کے حیرت کی انتہا نہیں رہی آپ نے سب کو دودھ پلایا اور سب کو دودھ پلانے کے بعد خود نے دودھ پیا دودھ پی کر تھوڑی دیر آپ نے آرام کیا اور پھر وہاں سے روانہ ہو گئے ابھی تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ پیچھے سے سراکہ بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے آ پہنچا سراکہ بن مالک جب اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ہتھیار کے ساتھ نکلا تھا تب کچھ ہی دور چلنے کے بعد اس کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر گیا تھا سراکہ پھر سوار ہوا اور چل دیا جب اسے آپ اور آپ کے ساتھیوں کے اونٹ نظر آنے لگے تو گھوڑے نے فٹ ہو کر کھائی اور اس کے پاؤں گھٹنے تک زمین میں دھس گئے سراکہ زمین پر گر پڑا اٹھ کر پھر سوار ہوا جیسے ہی وہن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے قریب پہنچا تو اس کا گھوڑا پیٹ تک دھس گیا اور سراکہ زمین پر آگیرا یہ حالت دیکھ کر ویک خوف زدہ ہو گیا اور سمجھ گیا کہ میں ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا چنانچہ اس نے آواز دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہینے کے لئے کہا اور اس کی بات سن لینے کے لئے درخواست کی آپ نے اپنی سواری روک دی سراکہ نے کہا میں آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا لیکن اب میں واپس جا رہا ہوں اور آپ سے معافی مانگتا ہوں مجھے آپ ایک امان نامہ لکھ دیجئے اور معاف کر دیجئے میں راستے میں انہیں بھی واپس لے جاؤں گا جو آپ کو گرفتار کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں چنانچہ ایک تحریر لکھ کر اس کی طرف ڈال دی گئی اور وہے واپس مکہ کی اور چلا گیا ابھی کچھ ہی دور چلے تھے کہ جبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سام کی طرف سے تجارتی کافلہ لیے ہوئے آئے جبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے آپ کو کپڑے پیس کیے اور کہا میں مکہ پہنچ کر جلد مدینہ آتا ہوں اس سفر میں جہاں جہاں لوگ ملتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہچان لیتے تھے کیونکہ تجارتی پیسہ ہونے کی وجہ سے وہ اکثر آتے جاتے رہتے تھے جب کوئی پوچھتا کہ تمہارے آگے آگے کون جا رہا ہے تو فرماتے یہ میرا رہبر اور میرا حادی طریق ہے آٹھ دن کے سفر کے بعد آٹھ ربیو الاول کو دوپہر کے وقت مدینہ سے کچھ ہی میل کے فاصلے پر کوبا میں پہنچے یہاں بنی عمر بن عوف کے لوگ بے کسرت آباد تھے اور روسن اسلام سے منور ہو چکے تھے مکہ سے آپ کی روانگی کی خبر کئی دن پہلے یہاں پہنچ گئی تھی اس لئے وہ روزانہ صبح سے دوپہر تک آپ کے انتجار میں کھڑے رہتے تھے ایک یہودی اتفاقاً اس وقت اپنے مکان کی چھت پر چڑا ہوا تھا اس نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کافلے کو آتے ہوئے دیکھا تو جور سے آواز دی اے گروہِ عرب اے دوپہر کو آرام کرنے والو تمہارا مطلوب تمہارے خوش نصیبی کا سامان آ پہنچا ہے چنانچہ جیسے ہی اس کی آواز انسار کے کانوں میں پڑی تو وہ جو سے مسررت کے ساتھ اپنے گھروں سے باہر آ گئی انسار نے دیکھا کہ آپ خجور کے ایک باگ کی طرف سے آ رہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراں پیچھے سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی چادر اٹھا دیتے ہیں اور سایا کر دیتے ہیں تاکہ خادم اور آقا کی تمیج آسانی سے ہو سکے آپ کوبہ میں پیر کے دن داخل ہوئے اور جمعہ تک یہی رہے اسی بیچ علی رضی اللہ عنہ بھی یہاں پہنچ گئے بارہ ربی الاول جمعہ کے دن آپ مدینہ میں داخل ہوئے مدینہ میں آپ بنو سالم بن عوف کے محلے میں پہنچے تو نمازی جمعہ کا وقت ہو گیا آپ نے سو آدمیوں کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی یہاں مدینہ میں آپ کا پہلا جمعہ اور پہلا خطبہ تھا بعد میں یہاں ایک مسجد تعمیر کی گئی نمازی جمعہ سے فارغ ہو کر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے قبیلہ بنو سالم بن عوف کے لوگوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی اور اپنے گھر ٹھہنے کے لیے کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹنی کی مہار چھوڑ دو اسے اللہ تعالی کی طرف سے حکم مل چکا ہے جہاں میری اونٹنی بیٹھ جائے گی میں وہیں ٹھہروں گا چنانچہ اونٹنی چلنے لگی تمام انصار اور محاضرین اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں ساتھ ساتھ چلنے لگے آپ نے اپنے اونٹنی کی مہار بلکل ڈھلی چھوڑ دی اور وہ آہستہ آہستہ چلنے لگی جب بنو مالک بن النظار کا محلہ آیا تو اونٹنی ایک گیر آباد افتادہ زمین پر پیٹھ گئی اور پھر فوراں کھڑی ہو گئی پھر کچھ دور چلی اور کچھ دور چل کر خود بخود واپس لوٹی اور ٹھیک اسی جگہ پر واپس بیٹھ گئی یہ افتادہ زمین سہل و سہل دو یتیم بچوں کی ملکیت تھی جس میں خضور کے کچھ درکت کھڑے تھے اور کچھ مسرکین کی قبریں تھی آپ نے فرمایا یہ زمین کس کی ملکیت ہے ماج بن افرہ رضی اللہ عنہ نے ارج کیا یا رسول اللہ یہ میرے رشتہ دار دو یتیم لڑکوں کی زمین ہے میں ان کو رضا مند کر لوں گا آپ یہاں سوک سے مسجد بنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس کو قیمتاً خریدنا چاہتے ہیں چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اس زمین کی قیمت ادا کر دی اور آج اس زمین پر مسجد نبوی کھڑی ہے